سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن جب ہم گسل کریں یا وضو کریں تو ہمارے پاکیزگی کا مزاج کتنا کس انداز کے ساتھ ہمیں قانون دیا گیا ہے اسلام کا قانون کتنا نفیس ہے کہ ہم یوں ہی جو پاٹ اٹھا کر کے یا ٹپ اٹھا کر کے یا شاور کھول کر کے بدن پہ پانی ڈال لیں ہمارے ہاں اس کا نام گسل نہیں ہے ہمارے ہاں گسل اس کا نام ہے کہ ہم پہلے وضو کریں یہ سنت ہے اور وضو کے اندر تین فرائز ہیں وہ وضو کے اندر جو ہے وہ چار فرائز ہیں اور گسل کے اندر تین فرائز ہیں تو جو گسل میں تین فرائز ہے اس میں سے یہ ہے کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا یہ گسل کے تین فرائز ہیں اور جائے وہ وضو کے چار فرائض ہیں چہرہ دھونا ہاتھ دھونا سر کا مسا کرنا اور پیر دھونا لیکن اب آپ اندازہ فرمائیں جب ہم ان فرائض تک پہنچتے ہیں اس سے پہلے ہم پانی کو ہاتھ دھوتے ہیں اور پانی کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور ہاتھ میں لے کر کے ہم کلی کرتے ہیں اور ناک کی نرہ مڈی تک پانی چڑھاتے ہیں گوھر فرمائیں یہ وضو میں تو فرض نہیں ہے لیکن فرض تک پہنچنے سے پہلے ہاتھ دھونا بھی ہے کلی کرنا بھی ہے ناک کی نرہ مڈی تک پانی چڑھانا بھی ہے یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ پیارے جس پانی سے تو وضو کر رہا ہے وہ پانی بھی ایرہ غیرہ نہیں چلے گا بلکہ اس کی پاکزگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جب تو اس کو ہاتھ میں لے گا تو پتا چلے گا کہ اس پانی کا رنگ کیسا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں پتے گر گئے اور پتوں کی وجہ سے اس کا رنگ متغیر ہو گیا تو ایسا پانی بھی ہمیں نہیں چلے گا وضو کے لئے بلکہ پانی بھی اپنی اصل حیت پر چاہیے تب اس سے ہم وضو کر سکیں گے یعنی یہ نہیں ہے کسی پانی ڈالنے کا نام ہمارے ہاں غسل یا وضو ہے بلکہ پانی کی بھی ایک کولیٹی ہمارے یہاں بلکہ اللہ اکبر اسلام میں تو پاکزگی کا نظام یہ ہے علماء فقہ یہاں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو پانی مستعمل ہے اس سے بھی ہم وضو نہیں کر سکتے اس سے بھی ہم غسل نہیں کر سکتے یہ مستعمل کسے کہتے ہیں کہ وہ پانی پاک تو ہے لیکن کسی بے وضو یا بے غسل کے آدمی نے اس میں اپنی انگلی ڈال دی قصدان انگلی ڈال دی اسلام کہتا ہے یہ پانی اب اس قابل نہ رہا کہ اس سے وضو کیا جا سکے یا غسل کیا جا سکے جس مذہب میں پاکزگی کا یہ علم ہے اگر وہ قوم گندگی کی اندر اپنی زندگی کو گزار رہی ہے تو اس سے بڑھ کر بے وقوف کون ہوگا نادان کون ہوگا اس سے بڑھ کر کے جفاکار کون ہوگا اس سے بڑھ کر کے زیاکار کون ہوگا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو اسلام کا یہ قانون ہے اسلام کا یہ نظام ہے تو ہم پانی ہاتھ میں لیتے ہیں تاکہ اس کا رنگ نہ بدلہ ہو اس کے بعد کلی کرتے ہیں چلے رنگ تو اپنی اصل حالت پر ہے لیکن ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈال دی گئی ہو جس کی وجہ سے پانی کی لذت بدل گئی ہو پتہ چلا ہم جس سے وضو یا گسل کرتے ہیں وہ پانی بھی ہمیں ایسا چاہیے جیسا وہ آسمان سے برسا تھا جو لذت وہ لے کر کے آیا تھا اس میں وہ لذت قائم رہنی چاہیے تب ہی جا کر کہ وہ پانی ہمارے استعمال کے قابل ہوگا اور اس کے بعد ہم ناک کی نرہ مڈی تک وضو میں پانی چڑھاتے ہیں تاکہ اس کی بو بھی تبدیل نہ ہو جو بو وہ لے کر کے آیا تھا اس بو پر جب تک وہ قائم نہیں رہے گا وہ ہمیں پاکیزہ نہیں کر سکتا یہ اسلام میں پاکیزگی کا نظام ہے